اسلام علیکم سر میں اپنے فریج کے پیچھے بیٹھا ہوں تو میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے کل پڑھائی تھی تو ایک چیز مجھے کنفیوجن ہو رہی ہے پتہ کرنی ہے یہ ہماری ایک تار تو یہاں سے کمپریسر سے آؤٹ ہو رہی ہے یہ اوپر والی جو تو یہ اوپر والی ہے یہاں سے تو گیس گیس چارج کرتے ہیں یہاں سے یہ ڈسچارج ہو رہی ہے اور یہ یہ اوپر جا رہی ہے چمبر چمبر کی طرف اور سارا چمبر سے ہوتے ہوئی ہے پھر یہاں سے یہ آئی اور پھر یہاں سے یہاں تک آئی یہاں سے پھر بارڈی کے اندر چلی گئی ہے یہ تمہیں سمجھ آگئی ہے دوسری ایک تار یہ جو ہے یہ پتہ کرنا ہے یہ ڈسچارج لائن ہے یہ والی یہاں سے آکے اور یہاں سے وہ کتلری کی جو آپ نے کل باریک تار پڑھائی تھی وہ کتلری کی یہاں سے یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ کتلری کی تار بھی یہ ویلڈ ہوئی ہے ادھر سے ویلڈ یہ ویلڈ ہوئی ہے اور پھر یہ اس کا پیچھے گچھا پڑھو ہے کتلری کا اور پھر یہاں سے آئی اور یہ جو آپ نے فلٹر بتایا تھا اور یہاں سے پھر یہ بارڈی کے ساتھ نیچے لگی ہوئی ہے یہ اندھر بارڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بھی بارڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ والی اور یہ والی بارڈی کے ساتھ دونوں بارڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ یہ کتلری تار اس کے اندر کیوں ویلڈنگ ہوئی ہے اور یہ اور ادھر بھی یہ کتلری تار اوپر جا رہی ہے اس چیز کا کنفیوجن ہو رہی ہے یہ دونوں کو پتہ کرنا ہے دوسرا یہ تو پتہ چل گیا ہے یہ تو یہ تو مین وائر آ رہی ہے یہ مین وائر ہے یہ والی اندر جا رہی ہے کمپریسر کو اور یہاں سے اوپر یہ آپ نے بتایا آٹو سوچ کو جا رہی ہے یہ جو باہر ہے آٹو سوچ کو جا رہی ہے اور بلب کو جا رہی ہے اور اسی 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 جو ڈبی لگی ہوئی ہے یہ ڈبی کے اندر ہی لگی ہوئی ہے ہمارا اوور لوڈ لگا ہوا ہے اور وہ ریلے لگی ہوئی ہے جو آپ نے کل بتایا تھا یہ پلیز بتا رہے ہیں شکریہ